اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ناظرین آج ہم سورہ مومن کو پڑھنے کے فائدے پر بات کریں گے اس سورہ کو سورہ مقمن بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس سورہ کا ایک اور نام غافر بھی ہے فائدے کے اعتبار سے یہ سورہ بھی باقی تمام سورہ کی طرح اپنا مقام رکھتی ہے اور اس کو پڑھنے کے بھی اپنے ہی فائدے ہیں جیسے اللہ نے اس دنیا میں ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنایا ہے جیسے کہ آپ کا اور میرا مقصد بھی اس دنیا میں یقیناً واضح ہے ویسے ہی قرآن کا بھی اپنا مقصد ہے حتیٰ کہ قرآن میں موجود ہر سورہ اپنا مقام و مرتبہ ضرور رکھتی ہے اور ہر سورہ کو پڑھنے کے اپنے مقصود فوائد ہیں قرآن کی ہر سورہ کو نہ صرف ہدایت اور رہنمائی کے لئے پڑھا جا سکتا ہے بلکہ اس کو پڑھنے سے مختلف بیماریوں کا علاج مشکلات کا حل اور پریشانیوں سے نجات حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ خیر و برکت بھی حاصل ہوتی ہے سورہ مومن قرآن پاک کے چوبیسویں پارہ کے اندر موجود ہے جس کو پڑھ کر آپ اس کے مقصود فوائد کو حاصل کر سکتے ہیں اگر کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے اور جسم پر مختلف زخم بھی ہوں تو ان کو جلدی بھرنے کے لئے سورہ مومن کو ایک آغاز پر لکھ کر مریض کے بازو پر بان دینے سے انشاءاللہ زخم جلدی بھر جائیں گے اور صحت حاصل ہوگی اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو رنجو علم ہو مصیبت ہو یا پریشانی ہو تب بھی سورہ مومن کو روزانہ پڑھیں انشاءاللہ رنجو علم سے نجات حاصل ہوگی اگر گھر میں برکت نہ ہو اور رسک کی تنگی ہو تو سورہ مومن کو روزانہ لازمی تلاوت کریں انشاءاللہ رسک کی تنگی سے نجات حاصل ہوگی اگر کسی بھی شخص کا نماز میں دل نہ لگتا ہو تو سورہ مومن کو روزانہ کم از کم ایک بار اشاقی نماز کے بعد تلاوت لازمی کریں انشاءاللہ بہتری آئے گی اور نماز میں بھی دل لگے گا جب بھی سورہ مومن کی تلاوت کریں تو اول و آخر درودِ ابراہیمی کا ویڈ لازمی کریں اس سے انشاءاللہ سورہ کے فوائد کا اثر مزید بڑھ جائے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا مزید اسلامک ویڈیوز کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ